اسلام علیکم میرا نام بیرسٹ ہے تشام امیر الدینہ آپ یوٹیوب پر میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں خبریں اہم ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو وہ انسیڈنٹ ہوا نا جی سرگودہ میں انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جید صاحب نے جو سپیشل ریپورٹ لے کے بھیجی ریجسٹرال لہور ہائی کورٹ کو کہ جس دن انہوں نے پچیس مئی دو ہزار چوبیس کو ایٹی سی کورٹ کا کو ٹیک اوور کیا ہے اسی دن ان کو جو پیغام آیا کہ جی آئیس آئی کی کوئی شخصیت آپ سے ملنا چاہتی ہے چہبر میں لیکن جید صاحب نے ملنے سے انکار کر دی اور اس کے بعد جید صاحب کہتا ہے کہ میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں کہ گھر میں جو سوئی گیس کا میٹر تھا اس کو کوئی ڈیمج کر گیا بجلی قبل ایک دم سے بہت زیادہ آ گیا اور وہ ان کا شبہ ہے کہ وابڈا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا حالانکہ وہ ڈسٹیبیشن کمپنی ہیں ہوتی ہے لیکن بارے انہوں نے کہا کہ بجلی والوں کی کنائیونس کے ساتھ یعنی کہ ان کی ملی بھگت کے ساتھ وہ جان کے مجھے غلط بلڈ ڈالا گیا ہے اور اس کے علاوہ میرے ٹیزنگ قسم کے سوال پوچھے جا رہے ہیں میرے بارے میں میرے گھر والوں رشتہ داروں سے تو یہ چیزیں انہوں نے رپورٹ کے اندر لکھی تھی لہور ہائی کورٹ کے تو وہ جو سیکٹر کمانڈر سرگودہ آئیس آئی سیکٹر کمانڈر آئیس آئی سرگودہ کو بھی نوٹس ایشو کر دیا ہے لہور ہائی کورٹ نے ایک تو یہ خبر ہے کہ اس معاملے میں سیکٹر کمانڈر سرگودہ آئیس آئی کو نوٹس ایشو ہو چکا ہے اب وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ ایک علیدہ بات ہے لیکن کم اس کم نوٹس ایشو ہوا ہے دوسری جو خبر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور کچھ عرصہ پہلے ایک اور انسیڈنٹ ہوا تھا سانے بہاول پور جس کو کہتا ہے ساری بہاول نگر جہاں پر کچھ پاک فوج کے جوانوں نے ایک تھانے کے اوپر حملہ کر دیا تھا اس کو ٹیک آور کر دیا تھا اور تھانے والوں کو پھینٹی پھونٹی لگائی تھی اور اس کے بعد وہ معاملہ رفع دفع کروا دیا گیا تھا اور اس کے بعد صلاح کروا دی گئی تھی تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے جہاں کراچی تھانا ڈیفینس میں اور اس میں یہ ہوا ہے کہ دو گاڑیوں کا آپس میں تصادم ہوا سڑک پہ ایک گاڑی جو تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں کوئی ایف ڈیو او کے سرکاری اہلکار تھے اب ایف ڈیو او آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا یہ ڈیولیپمنٹ کے کام وغیرہ کرتی ہیں انفرسٹرکچر ڈیولیپمنٹ وغیرہ کے تو سرکاری اہلکار تھے اور دوسری وکلا کی تھی تو دونوں گاڑیوں کی آپس میں جب تصادم ہوا ہے تو وہ پولیس والے جہاں ان کو تھانے میں لے گئے اب وہاں پہ آگے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سادہ لباس افراد نے تھانے میں داخل ہو کر سب کوئی ارغمال بنا لیا یعنی کہ یہ ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ اندر آئے ہیں بلکہ میں یہ پڑھ دیتا ہوں یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وکلا اور ایک سرکاری ادارے کے اہلکاروں کے مابین جھگڑے کے باعث وکلا نے کرنگی روڈ کو بلوک کر کے اتجاج کیا جس کے باعث اندرونے ملک چلنے والی ہیوی ٹرافک موطل ہو گئی اطراف کی سڑکوں پر بدترین ٹرافک جیم ہو گیا سادہ لباس پچاس افراد دیفنس تھانے میں داخل پولیس وکلا کو یعنی بنا لیا ساتھ لے گئے تشدد کیا وکلا کو مختلف مقامات پر پھینک کر فرار پولیس معاملہ دباتی رہی سٹی کورٹ میں عدالتی کاروائی کا بائیکوٹ کیا گیا تفصیلات کے مطابق دیفنس تھانے کی حدود قرنگی روڈ پر قیوم آباد کے قریب ایڈوکیٹ زیشان علی ماتیلو کی گاڑی کو ایک سرکاری ادارے ایف ڈبلی او کی گاڑی کی ٹکر سے نقصان پہنچا جس پر مددگار ون فائف پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں فریقین کی گاڑیوں کو ڈیفنس تھانے لے گئی ذرائع کے مطابق واقعے کے کچھ دروات سادہ لباس میں ملبوس پچاس سے زائد افراد نے ڈیفنس تھانے میں داخل ہو کر پولیس اور وکلا کو یہ غمال بنا لیا وکلا کو اپنی گاڑیوں میں ڈال کر نامعلوم مقام پر لے گئے اور پھر تشدد کیا اور پھر مختلف جگہوں پر پھینک دیا اب یہ دوسری یہ خبر اب یہ ایف ڈیو جو ہے یہ فود سے ریلیٹڈ ایک ادار ہے اور اس میں دو اہلکار تھے کوئی سرکاری اور وہ گاڑی کی ٹکر ہوئی اور پولیس تھانے میں لے گئی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ پچاس کے قریب سادہ لباس میں لوگ آئے ہیں انہوں نے تھانے پہ حملہ کر دیا ہے سب کو یہ غمال بنایا ہے اور وکلا کو اٹھا کے لے گئے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو واقعات پہلے بہاول نگر پھر یہ پھر آئیس آئیس سیکٹر کمانڈر سرگودہ جد صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اس ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان حالات کے اندر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں کوئی ترقی ہو سکتی ہے یا آگے جا سکتے ہیں یعنی کہ یہ کیا رسم چل پڑی ہے کہ ایک مخصوص طبقہ آپ کو سمجھے کہ ہم قانون سے بالاتر ہیں ہمارے اوپر نہ تھانے کا اطلاق ہوگا نہ قانون کا ہوگا نہ آئین کا ہوگا اور ہم جو بھی کریں وہ ہمارا رائٹ ہے اور اگر ہماری گاڑی کی ٹکر ہو بھی گئی ہے تو اس کو تھانے کیوں لے جائے گیا اور تھانے لے جائے گیا تو پھر اب سب کو یرگمال بنا کے تھانے والوں کو یرگمال بنا کے دوسری پارٹی کو اٹھا کے لے جاؤ پھر انہیں تشدد کرو پھر انہیں پھینک دو وقتی طور پر آپ دبا دیں گے لیکن ایونچولی لوگوں کے ذہنوں میں جو سوچ پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں اگر اس طرح کے واقعات آن اکاؤنٹیبل جائیں گے ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوگا ان کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی ان کو اگر اسی طرح سے پوٹریے کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ تو ہمارا ڈیوائن رائٹ ہے یا بائی برث رائٹ ہے کہ ہم تگڑے ہیں تو ہم نے ایسی کرنے تو پھر معاملات خراب ہوتا یعنی کہ یہ ایک عجیب و غریب رسم بن گئی ہے ایک مخصوص طبقہ جو ہے اگر اس کو مثال کے طور پر کہیں پہ بھی کسی بھی سطح پہ زیرے قانون لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اتنے برے طریقے سے ری ایکٹ کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس واقعے کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہو پاتی ہے آہ دیس از ویری رونگ میسیج دیٹ اس گوئنگ اکراس اور آہ تو دی گراس روٹ لیول اور اس پہ پھر ہر بندے کے ذہن میں یہی آئے گا کہ جی بس ایسے ہی ہے اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ جو مرضی کر لو میرا جو اس وقت میرے سے مخالف ہے وہ میرے سے مارا ہے میں زیادہ تک نہ ہوں تو میں جو مرضی کر لو یہ اس طرح سے ملک نہیں چلتے ہیں اس طرح سے بہرانوں سے اس طرح سے جب تک یہ ترجیحات درست نہیں ہوں گی جب تک یہ دسکرمنیشن ختم نہیں ہوگی جب تک یہ تاثب یہ امتیاز یہ سپیریورٹی کمپلیکس ختم نہیں ہوگا جب تک ایگو انا ختم نہیں ہوگی تب تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے ہیں اور پھر ملک اسی طریقے سے بہران کا شکار رہے گا یا رہتا ہے جب اس طرح کے حالات و واقعات ہوتے اچھا جی اس کے علاوہ عدد میں جو نکاح کا کیس تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں اس میں مزید سمات ہویا اور عدالت نے ایک ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ کرنے کا حکم سنا دی ہے تو یعنی کہ اب وہ جو معاملہ محفوظ ہو چکا تھا فیصلہ اس کو مزید اب ڈیلے کرنے کی کوشش میں وہ خاور مانکہ نے لمبی چوڑی تقریر کی تھی اور اس کے بعد کسی اور جج کو ٹرانسفر ہو گیا تھا لیکن عدالت نے اب کہا ہے کہ within a month اس کو معاملے کو جو ہے نمٹایا جائے اس کو ختم کیا جائے سائیفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جو بریت اسلامباد ہائی کورٹ سے ہوئی اور چیف جسنس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق بنچ کو ہیڈ کر رہے تھے اس کی جو بریت ہے اس کو سپریم کورٹ میں حکومت کی طرف سے چیلنج کر دیا گیا ہے یعنی کہ یہ بریت درست نہیں تھی تو اب سپریم کورٹ میں چیلنج ہے تو سپریم کورٹ اب اس معاملے کو دیکھے گی لیکن جب اسلامباد ہائی کورٹ کے لیول پہ بریت ہو چکی ہے تو ایک بریت ایک دفعہ ہو جائے تو پھر سپریم کورٹ کے لیول پہ اب سپریم کورٹ آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانت ہوئی تھی عمران خان صاحب کی سائیفر میں سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی سائیفر کے گوبارے میں سے ہوا نکال دی تھی سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کیس میں یہ والی پروویزنز تو ٹریکٹ ہی نہیں کرتی ہیں جن پروویزنز کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا تھا کہ میکسیمم سینٹنس ڈیڈ سینٹنس بھی ہو سکتا ہے تو باقی جو بجا کجا تھا وہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا نیچے ٹرائل کورٹ کے ٹرائل کورٹ نے پھر بھی سزا سنائی اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا اب سپریم کورٹ میں دوبارہ اماملہ حکومت لے کے جا رہی ہے بلکہ یہ سپریم کورٹ میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ حکومت کے لیے یہ مزید امبیرسمنٹ ہوگی آگے جا کے جب یہ ماملہ عدالت میں ڈسکس ہوگا پنجاب کا بجٹ بھی پیش ہو چکا ہے پنجاب اسیمبلی میں ہاتھا پائی تک بھی بات گئی ہے اور اس بجٹ کے پیش ہونے کے بعد عجیب و غریب سی سی سیچویشن ہے پنجاب اسیمبلی میں بھی وفاق میں بھی بجٹ آ چکا ہے میں صرف ایک چیز آخر میں آپ سے ڈسکس کر کے اس ویلو کا اختتام کروں گا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک شو میں تھا وہاں پر بات ہو رہی تھی کہ بجٹ آیا ہے کیا اس سے مسائل حال ہو جائیں دیکھیں جب کسی بجٹ میں آپ کا خسارہی ساڑھے آٹھ ہزار عرب روپے یعنی کہ جو آپ کا خرچہ ہے اس سے ساڑھے آٹھ ہزار عرب روپے کم ہیں آپ کے پاس تو کیسے معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور پھر جب اس خسارے کو کم کرنے کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے ترجیحات ہی پاور پولٹکس ہے ترجیحات ہی پاور پولٹکس کے ڈائنیمکس ہیں تو پھر وہ خسارہ آنے والے دنوں میں بھی کم ہوتا وہ نظر نہیں آتا بلکہ ہر سال کے سال وہ مزید بڑھتا چلا جالے صرف ایک چیز سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان آئیم ایف کے سامنے ایک بلین ڈالر کے لیے کیسے ترلے لے رہا ہوتا ہے آئیم ایف کی شرطیں مان رہا ہوتا ہے میں نے یہاں پر ایک ٹویٹ پڑھا ایلون مسک کا جس میں ایلون مسک نے یہ لکھا ہوا تھا ٹیسلا کا جو مالک ہے دنیا کا امیر ترین شخص ہے اس نے لکھا ہوا تھا کہ نیو یوک کی گورنمنٹ نے نیو یوک کی گورنمنٹ نے ایک سٹیٹ ہے پورے امریکہ کی پچاس سے زیادہ سٹیٹس نیو یوک کی گورنمنٹ نے تیرہ بلین ڈالر کا بل دیا ہے اللیگل امیگرنٹس کا ان ہوتیلز کا جہاں پہ ان کو ٹھہرائے گیا یعنی کہ جو غیر قانونی طریقے سے امیگرنٹس امریکہ کی حدود میں داخل ہو گئے ان کو ہوتلوں میں ٹھہرائیا نیو یوک کی حکومت نے اور ان ہوتلوں کا بل تیرہ بلین ڈالر دیا انہوں نے تو ایک سٹیٹ تیرہ بلین ڈالر غیر قانونی طور پر امریکہ میں گھسنے والوں کے لیے بل پے کر رہی ہے ہوتلوں کا اور یہاں پر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک جس کے لیے بڑی قربانیاں دے کے ہم نے حاصل کیے ایک بلین ڈالر کے لیے ہم آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کر جاتے ہیں اور پھر ہر شرط مانتے ہیں تو صرف اس کمپیریزن سے آپ دیکھ لیں اس وی لاغ میں اتنے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ